بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری ناظرین و سامائین آج میں آپ کو محبت کا سب سے پرانا اور بہت ہی خاص وظیفہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں محبت کے بہت سے ایسے وظائف عملیات ہیں جن میں سے کچھ تو فوری اپنا اثر دکھا دیتے ہیں لیکن کچھ کا اثر کچھ دیر بعد ہوتا ہے لیکن وہ کچھ دیر بعد ہونے والا اثر ہمیشہ رہتا ہے ایسے عملیات جن کا اثر نہ صرف وقتی طور تک رہے بلکہ مرتے دم تک ان کا اثر رہے یہ ان عملیات میں سے ایک عمل ہے میں کہتا ہوں کہ یہ عملیات کی دنیا کا بے حد طاقتور اور مجریب عمل ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا یہ عمل وہ خاص عمل ہے کہ جس پر بھی یہ پڑھا جائے وہ شخص آپ کا مرید بن جائے گا کتنا بھی ڈھیٹ انسان ہو پتھر دل سخت مزاج ہو اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کے قدموں میں آگے رہے گا اگر آپ محبت کے وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں آپ نے ہار مان لی ہے آپ مایوس ہو گئے ہیں تو میرے بھائیوں میری بہنوں مایوسی کو ترک کر دیں کیونکہ مایوسی گناہ ہے مایوس انسان سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہیں آپ صرف میرے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے آج کا یہ قرآنی عمل کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ میری گرنٹی ہے کہ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے یہ عمل کر لیا تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا وہ شخص جو آپ کی طرف دیکھتا تک نہیں انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کے لیے ترسے گا اس کی بیچینی ایسی بھرے گی کہ جب تک آپ سے اس کی بات نہ ہوگی آپ سے اس کا رابطہ نہ ہوگا آپ کا اس کو دیدار نہ ہوگا وہ بیچین رہے گا ترپتا رہے گا بلکتا رہے گا یہ قرآنی وظیفہ ہے اسی لیے آپ نے اسے صرف اچھی نیت سے کرنا ہے اچھی نیت کیا ہے سب سے بہترین جو عمل وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کے لیے پڑھے اس کے علاوہ ایک لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے رشتے میں جڑنا چاہتے ہیں تب اس عمل کو کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر کسی خاص غلط مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے تو میرے اللہ کے حکم سے سخت ترین نقصان ہوگا اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں آپ نے رات کے وقت تنہائی میں بیٹھ کر ایام میں نہیں پڑھنا کیونکہ خاص ایام میں پڑھنے والا یہ وظیفہ نہیں ہے بابوزو ہو کر صاف سترے ہو کر پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اگر آپ کے باس اپنے محبوب کی تصویر ہے تو آپ اس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھ لیں اگر شوہر یا بیوی کے لیے پڑھ رہے ہیں اور تصویر نہیں ہے تو ان کے کپروں پر بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کا بہترین تصور کر لیں تو کیا ہی بات ہے آپ کو اس کا بہت اچھا ریزلٹ ملے گا آپ نے سب سے پہلے یارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پرنا ہے پھر اس شخص کی تصویر پر تصور میں یا اس کے کپروں پر تراغسی مرتبہ 83 ٹائم قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ پرنی ہے آپ سمات فرمالیں آپ کی سکین پر آگئی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت مبارکہ ہے 83 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آخر پر پھر یارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پر کر اس شخص کی تصویر پر یا کپروں پر یا تصور میں اس پر دم کر دینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ ختم ہونے کے بعد ہی فوری اثر کر دے گا اور آپ اس کا اثر مرتے دم تک دیکھتے رہیں گے اس کا اثر انشاءاللہ مرتے دم تک ختم نہیں ہوگا پیارے دوستو اس وظیفے کو آپ نے کم از کم پانچ دن ضرور کرنا ہے پہلے ہی دن یہ وظیفہ اپنا اثر دکھا دے گا لیکن اس کے بہترین ریزرڈ کے لیے پانچ دن لگاتار اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے اور اس کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئی ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سار اخشاء لکھئے گا اور بندہ اینا چیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ